ناظرین پوری بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیجیے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیتے ہیں ناظرین خاتون خانہ پریشان تھی رات کو گھر میں دعوت تھی پیزا بنانا چاہ رہی تھی سارا سمان لے آئی تھی لیکن مشروم لانا بھول گئیں رہتی بھی شہر سے دور تھی قریب کی مارکیٹ میں مشروم دستیاب بھی نہ تھا صاحب کو مسئلہ بیان کیا تو ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر بولے میں شہر نہیں جا رہا اگر مشروم نہیں ڈالے تو پیزا بن جائے گا اور اگر ضروری ہیں تو پچھلی طرف جھاریوں میں اگے ہوئے جنگلی مشروم توڑ لو خاتون خانہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے جنگلی مشروم زہریلے ہوتے ہیں اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی تو صاحب بولے دعوت میں سارے شادی شدہ آ رہے ہیں زہریلی باتیں سننے کے عادی ہیں زہریلے مشروم بھی ان پر اثر نہیں کریں گے خاتون گئی اور جنگلی مشروم توڑ لائیں مگر چونکہ خاتون تھی اس لیے دماغ استعمال کیا اور کچھ مشروم پہلے اپنے کتے موٹی کو ڈال دیئے موٹی نے مشروم کھائے اور مزے سے مست کھیلتا رہا چار پانچ گھنٹے کے بعد خاتون نے پیزا بنانا شروع کیا اور اچھی طرح سے دھو کر مشروم پیزا اور سلاد میں ڈال دیئے دعوت شاندار رہی مہمانوں کو کھانا بے حد پسند آیا خاتون کچھن میں برطن سمیٹنے کے بعد مہمانوں کے لیے کافی بنا رہی تھی تو اچانک ان کی بیٹی کچھن میں داخل ہوئی اور کہا امی ہمارا موٹی مر گیا خاتون کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہے گئی مگر چونکہ خاتون سمجھدار تھی اس لیے پریشان نہیں ہوئی جلدی سے ہسپتال فون کیا اور ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹر نے کہا چونکہ کھانا ابھی ہی کھایا ہے اس لیے بچت ہو جائے گی تمام لوگ جنہوں نے مشروم کھائے ہیں ان کو انیمیا دینا پڑے گا اور میدہ صاف کرنا پڑے گا تھوڑی ہی دیر میں میڈیکل سٹاف پہنچ گیا سب لوگوں کا میدہ صاف کیا گیا رات تین بجے جب میڈیکل سٹاف رخصت ہوا تو سارے مہمان لیونگ روم میں آرے ترچے بیڈروم میں پڑے تھے اتنے میں خاتون کی بیٹی جس نے مشروم نہیں کھائے تھے اور اس ساری عذیت سے بچی ہوئی تھی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھ گئی ماں کے کاندھے پر سر رکھ کر بولی امی لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں جس ڈریور نے اپنی گاری کے نیچے موٹی کو کچلا کر مار ڈالا وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا اوف کتنا پتھر دل آدمی تھا ہائے میرا موٹی تو میرے بہنوں آپ خود کو کتنا ہی ذہین سمجھدار معاملہ فہم اور ہوشیار سمجھے پر پوری بات سننے میں کوئی حرج نہیں نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھومیا کو سبسٹرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی